اچھا کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں نا سارے انگلیاں دانتوں میں دعبے سوچ رہے ہوتے ہیں we'll have the last laugh اور یہ معاملہ ہے ہمارے وزیر داخلہ اور ہمارے وزیراعظم کے درمیان ایسے impressions آتے ہیں ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں stories آتی ہیں باہر جیسے شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب کے درمیان کھٹ پٹ ہے اور ایک شو میں ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ محسن صاحب کچھ اور چاہتے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب اس پر آماد آنے لیکن آخر کو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جو منظور اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے نہیں اچھا یہ آپ کہہ سکتا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہے اس لیے میں نے کنکت رہی لیکن اب جو کل ایک بڑا چینج آیا اور وہ چینج ایسا تھا جو کیر ٹیکر سیٹ اپ میں سب کہتے رہے کہ چینج کر دیں آئی جی اسلامباد کو چینج کر دیں وہ نہیں ہلیں لیکن کل ہل گئے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن ریپورٹ کرنے کا کہا گیا اور یہاں سے جو پہلے ڈی آئی جی آپریشنز تھی لاہور کے جن کی آنکھ بھی زمان پاک آپریشنز میں زخمی ہوئی تھی اور پھر آئی جی نے جا کے ان کی خریت بھی دریافت کی تھی علی ناصر عزوی صاحب آئی جی اسلامباد آئینات کر دی گئے اس کے علاوہ سیکیٹری داخلہ کی بھی اپوائنمنٹ ہو گئی ہے اس میں کس کا ہاتھ اوپر رہا یہ کس کے انتخاب ہے نہیں کسی کا ہاتھ اوپر نہیں رہا دیکھ یہ ہوا یہ تھا کہ نکھوی صاحب نے کچھ مانگے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ پنجاب میں کام کیا تھا جن کے ساتھ وہ کمفٹیبل تھے اس میں ہمارے آئی جی صاحب بھی تھے اور چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے تو ادھر پولیس افسروں کے خلاف کہ پولیس افسر کو بنانا سیکرٹری یہ ڈی ایم جی گروپ یہ پسند نہیں کرتا بات یہ پرانی چیز ہے فوجی جو ریٹائر یا لیٹرل ٹرانسفرز آ جاتے ہیں کیپٹن سو ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے ڈی ایم جی کو ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے اور ڈی ایم جی کو پولیس افسروں کے ساتھ پرابلم ہے بیکوز ان کے جو ہائرارکی ہے اس میں اندر پولیس سروس پاکستان نیچے سکیل پہ ہے اور ڈی ایم جی جو ہے وہ اوپر ہے تو اس لیے ڈی ایم جی اکر پولیس والا کوئی ڈی ایم جی کی جگہ لے لے گریٹ ٹوینٹی ٹو سیکرٹری تو تکلیف ہوتی ہے ڈی ایم جی کو یہ لوگ they stick together ابھی وہ ڈی ایم جی گروپ میں جو اسٹیابلیشنل ڈیویزن میں آپ کو پتہ ہے کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو میرا خیالہ ہے ظاہر ہے پرائم میسٹر کے چہتے بھی ہیں اور اوپر سے he is a civil servant also top civil servant آہ چیمہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جی i know وہ controversial بھی ہوئے اس لیے میں نے نام لینے سے پرہیس کیا پرائم میسٹر کو ایڈوائیس کیا دی ہوگی کہ محسن نکوی صاحب ان کو لانا چاہ رہے ہیں this is not a good idea good idea sir تو یہاں تو ہمیں we should be the ones to tell کہ کون صاحب امیشہ ہم ہی بتاتے ہیں اتنی important ministry ہے تو اس میں تو we will appoint the secretary اور especially کیونکہ ایک قسم کا outsider آگیا ہے as a minister lateral entry parachute کر کے ایک صاحب آگئے ہیں جن کا کوئی سیاسی ریکارڈ نہیں ہے کوئی bureaucratic ریکارڈ نہیں ہے کوئی کسی کسی پولیٹیکل ریکارڈ نہیں ہے ان کی شورت جو ہے as a politician تو ایک سال میں ہوئی ہے یا ڈیر سال ہو گیا ہے اور ان کی جو سفارش ہے وہ ظاہر ہے بڑی بہت powerful سفارش ہے تو اس لئے ان کو اتنی اور اہمیت نہیں دینی چاہیے اس قسم کی advice دی گئی ہوگی پرائیمیسر صاحب کو پرائیمیسر صاحب نے سوچا ہوگا نہیں یار تو اڈیگال اپنی جگہ مگر وہ اڈی صاحب اگر کہہ دینے تو پھر سانوں کرنا پہے گا تو پھر سوچے آنا تو پھر کی کریے انہیں کہا سر ہوتے میڈیا دے بیچتے already شروع ہو گئی بات کہ شباز شریف کے بندے ہوں گے تو سر اس میں تو اگر ہم پیچھے آٹ جاتے ہیں تو ہم اڑ جائیں گے اور ان کے بندے لگا دیتے ہیں تو ہم اڑ جائیں گے اور اگر وہ ان کے بندے نہیں اڑ لگاتے تو وہ ناراض ہو جائیں گے complaint کر دیں گے دیکھو جی آپ نے تو مجھے وعدہ کیا تھا establish one کو کہیں گے آپ نے وعدہ کیا تھا we'll give you what you want تو یہاں تو I'm not getting what I want I'm a delivery کیسے دوں گا تو پھر اس کا کیا کیا جائیں پھر پھر مسئلہ کیا ہے کہ محسن نے بلالا ہے گل کر لائنے اچھا تو وہ گل کی ہوئی گل ہوئی کہ یار محسن اے مسئلے نے کہ ایسا کام کری نایوں you are not a winner and I'm not a loser تو ایسے کلیے let's do something جس میں کسی کو problem نہ ہو تو اس میں پھر shortlisting کی ہوگی کہ دی ایم جی تا ایک بندہ پسی راکھ لو تو پولیس تا بندہ اچھی تو اندے دینے تو پولیس تا بندہ اے جی محسن ناکی کی selection ہوگی اور سیکریری کی selection شہبہ شریف کی ہوگی کمپرمیز ہوگیا سیکریری دی ایر اور دی ای جی آپس تے was close to the previous administration in Punjab because he was also one of the selected ones from اے جی صاحب کے بھی بڑے فیورت and very dynamic officer but you know how things are تو میں یہ سمجھتا ہوں this is a compromise nobody is کوئی نہیں جیتا کوئی نہیں ہارا دونوں سائٹس جیت گئی ہیں understanding 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 ایک اور جگہ پہ بھی دیکھی گئی آپ نے بندوں کی بات کی تو winner ملا کے total گیارہ آدمی تھے گیارہ میں سے ایک تو جیت گیا کڑے گیارہ دی گال ہوگی ہے کیوں تم اتنی کوئے ہو رہی ہو اصل میں اس سٹوری بڑی دلچسپ ہے یہ این اے ٹو زیرو سیون ہے بائی الیکشن کا محملہ ہے اور وہاں آصفہ بھٹو الیکشن لڑی تھی اور ان کے مقابلے میں دس امیدواروں نے کہا ہزات نامزد کی جمع کروا ہے اور اس میں سے سات کے ہوگے مسترد تین نے خود ہی واپس لے لیے اور جن کے مسترد ہوئے انہوں نے چیلنج بھی نہیں کیا کمال ہو یہ کیا ہوا یہ آصفہ زرداری صاحب مطلبے احمیت نہیں ان کو ڈبل پی ایش ڈی ہم نے دی دی اچھا اچھا ڈبل پی ایش ڈی کہا ہے شکر ہے میں کچھ اور تو بات یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کسی سے اس کی کیا ضرورت تھی کہ کھڑے ہونے دیتے دو تین لوگوں کو کیا فرق پڑھتا مقابلہ کر کے ہاتھتے ہیں بلا مقابلہ مقابلہ کر کے جیتے ہیں اور ایک خاتون فرسٹ لیڈی بھی اگر تین چار لوگ کھڑے ہو جاتے کوئی پانچ ازار چار ازار تین ازار اور توڑے چالیز ازار پنچ ازار ہاں فرق ہوتا پتا جاتا ٹھیک ٹھیک بات ہوتی آپ نے کیوں سب بیٹھ گئے یا بٹھا دیے گئے یا ریجیکٹ ہو گئے اسی ضرورت کیا تھی آفٹر آل لوگوں کو یاد ہے کہ ذلفکار علی بھٹو صاحب بھی لڑکانہ سے اسی قسم کی چیز ہوئی تھی انہوں نے بھی 1977 کی الیکشن میں لوگوں کو بٹھا دیا تھا لوگوں کو بٹھا دیا تھا ہاں وہ کوئی نہیں بٹھا دیا کوئی چکے گئے کوئی بٹھا بیٹھ گئے وہ چکے بھی گئے تھا اگائے بھی ہو گئے تھے ڈسپیئر ہو گئے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں نے آن اپوسٹ ہونا ہے تو لوگوں کو یاد آ گیا کہ یارو بٹو صاحب بھی تھی ہن مثلا چار تین تھرٹی یارز لیٹر اور فورٹی یارز لیٹر جو بھی ہے یہ ہو گیا ہے تو کسی نے کسی کو پوچھا کہ اس کی کیا ضرورتی تو کسی نے آگے سے جواب دیا کہ داراصل وہ بچی تھی گرمی بڑی ہے مٹی شٹی اور نکی کھانے سی تو ام نے سوچا کہ اس کو ویسی کروا دیتے ہیں آن اپوسٹ ہی کروا دیتے ہیں کیا فرق پرتا ہے جیت تو جانا ہی تھا and after all she's you know not up to this she was going to be a winner anyway so what's the big deal گرمی نے فیور کر دی yes اور اچھا دیکھیں دس تھے مقابلے میں اور یہ ایک چوچ رہ نہیں ہوئی this is the power this is the power the king yes very interesting now president now the president پھر والد ہوں تو ایسے ہوں اتنا خیال رکھنے والے ہوں آسفہ بٹو so lucky میں نے کہا کسی نے کسی کو پوچھا نہیں مطلب good luck بھی تو ہے good luck چام بھی تو ہیں آسفہ کے بلاول صاحب بھی کچھ عرصے سے خاموش خاموش ہیں وہ بھی دکھائی نہیں دے رہے میرا خیال ہے تو تھوڑی سی چڑیہ کو بیجنا پڑے گا کہ حمزہ اور بلاول کے بارے میں کوئی خبریں لے کے آئے کہاں ہیں آج کل کہ دونوں کہاں ہیں گمسم گمسم تو میرا خیال ہے اگلے پروگرام میں آپ خبر دیں گے میں پھر چڑیہ کی خبر آپ کو دوں گا کہ دونوں بچے پتر پترے کی کر دے پہنے کی کر دے پہنے اعتقاف کا تو ابھی وقت نہیں آیا اس سے پہلے ہی وہ خاموش ہیں تو کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں ان کی مصروفیات کیا ہیں ہم آنے والے پرانک ایک خاف میں میں بیٹھ سکتے ہیں دوسرے کے میں نہیں کہا سکتا اچھا ٹھیک ہے چلیں موسیقی